موسیقی ہسلونے کون فرنز این فین عرب نیوز ٹی وی میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارت کا ایک اور لڑک کا تیارا میک ٹونٹی سیون یو پی جی کل مطلب کتیس مارچ کو گر کر تباہ ہو گیا اور ایک بار پھر سے اس کا بھی الزام پاکستان پر لگا دیا جا بارتی فضائیہ میں کافی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان سے کشیز کی 27 سیبریری کو شروع ہوئی اور سب سے اب تک بھارت کے آر لڑک کا تیارے اور ایک ہیلیکاکٹر گر کر تباہ ہو گئی ہیں ناظرین اس کے پیچھے بارتی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے مطلب موڈی سرکار اپنے ہی تیارے تباہ کرا کے بار بار پاکستان پر الزام لگا کر عوام کو بے فکوک بنا رہی ہے بی جی بی میز بارتی جنتہ پارٹی لیکشن جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے ناظرین اسٹائیت فیبریری کو پاکستان نے بارت کا مک ٹونٹی ون تیارہ گرایا تھا جس کے بعد آپ کو بخوبی علم ہو گیا ہے کہ بارت کی فضائیہ کتنی خراب اور اس کی کارکرد کی کس لیول کی ہے بعد میں بارتی میڈیا اور عوام نے اس بات کا بھی اطراف کیا گیا کہ پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین تھنڈر اور جی ایف سکسٹین تھے جس کی وجہ سے یہ مک ٹونٹی ون گرایا گیا نزندرہ موڈی آج کار الیکشن کمپین کر رہے ہیں اور اس کو جیتنے کے لیے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں آج پھر انہوں نے اپنا لڑاکہ تیارہ مک ٹونٹی سیون یو پی جی جودپور میں گرا کر تباہ کروا دیا لیکن انہوں نے میڈیا رپورٹس میں بتایا ہے کہ تیارہ ممول کی پرواز کر رہا تھا اور ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا یہ راجستان کے علاقے جودپور میں واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ حقائق شیئر کرتے ہیں کہ آیا یہ تیارہ مک ٹونٹی سیون یو پی جی 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 رہا تھا یا گرایا گیا بارتیوں کے کن 8 تیارے اور ایک ہیلیکاپٹر موڈی سرکار نے اپنی الیکشن کی نظر کر دیا ایم آئی سیونٹین وی فائیو ہیلیکاپٹر کو گروایا گیا جس میں چھ بارتی فوجی اہلکار تھے اسرائیل موڈی سرکار کو جتوانے کے لیے ترہ ترہ کے حج کنڈے استعمال کر رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ موڈی سرکار نے یہ پلین کر کے گروایا گیا ہے اور اس کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا ہے وہ اسرائیلی ساختہ مزائل تھے پہلے بھی جو ہیلیکاپٹر کو گرایا گیا تھا وہ اسرائیلی مزائل کو استعمال کر کے گرایا گیا تھا اور ہر دفعہ ازام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے اور عوام کو پاغل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اب پوری دنیا کے سامنے بارت کا مقروض چہرہ بے رکاب ہو گیا ہے اور اب الیکشن کمپیل میں بھی موڈی سرکار ہر جگہ یہی بتا رہی ہے کہ اس کو بھی پاکستانی فضائیہ نے اگرایا ہے اور پائلٹ کے لوحکین سے بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے اپارتیوں کو بھی سمجھا گئی ہے کہ نریندراموڈی اس اخدے کے حق دار نہیں ہے اور اسرائیل اور امریکہ کی ملی بغت سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی جزا کرنا